سسکرائب کریں QCL کو بہتری نو نشتلاب کے لیے پریس کر لیں بیل آئیکن کو بھی تاکہ ہر نوٹفیکیشن آپ کو ٹو در ٹائم مل جائے ویلکم تو QCL ہلو ایویون ایٹس می بشرا کیسے ہیں آپ لوگ آج ہے 29 دسمبر کیا بات ہے دسمبر ختم ہو رہا ہے نیو یئر آ رہا ہے ہر سال ہر سال ایک نیا سال دستک دیتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت بدھائی آپ لوگوں کو پہلے سی اور ساتھی جو میں کنٹینٹ ڈیلیور کروں گی 29 دسمبر کا اس کو پلیز زیادہ سے زیادہ واش کیجئے دھیان سے سنیے لائک اور شیئر کیجئے اچھے کامنٹس کیجئے کوئی کامنٹ کوئی ویڈیو کوئی ٹاپک پہ چاہیے آپ کو کوئی آپ کا سجیشن یا آپ کا جو کوئی کوئی کوئیشن کوئیری ہے تو آپ مجھے بلکل رکھ سکتے ہیں جوز والا ویڈیو آکل کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے سنجے کی ریکویسٹ آئی ہے کہ جوز کا ویڈیو انہیں کل ہی چاہیے تھا تو کل نہیں میں ہو پایا ایکشلی کسی کام میں بیزی ہو گئی آج ہو جائے گا کوئی نہیں دو میں اس کا ختم ہی کر دوں گی آج جوز کا جو پارٹ ٹور اسے میں کلیر کر دوں گی جوز ویڈیو وغیرہ کو ٹھیک ہے نا تو نوٹ ایشو اور چلی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے ابھی پہلا کوشن حالی میں ابھی پولیٹکس آف اپورچنیزم ایک بک آئی ہے اس کے لیکھک کون ہے تو میری دھیان سے بات سنی ہے اس کے رائٹر کون ہے جب بھی بکس سے کوشن آئیں گے کوئی بھی کوشن اگر بکس سے آتا ہے تو بکس کے رائٹر بہت امپورٹنٹ ہیں اور کسی فیمس لیڈر نے اگر اس کا ویموچن کیا ہوتا ہے تو وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن رائٹر آلویس پوچھے جاتے ہیں تو اس لیے بکس کے رائٹرز کو ضرور یاد رکھا کریں یاد کیا کریں ٹھیک ہے تو پولیٹکس آف اپورچنیزم بک کے رائٹر کون ہے یہ ابھی نئی بک آئی ہے اس کے پولیٹکس آف اپورچنیزم بک کے رائٹر ہیں آر پی این سنگ کیا ہے آر پی این سنگ آر پی این سنگ نام ہے ان کا آر پی این سنگ نے لکھی ہے پولیٹکس آف اپورچنیزم اب یہ ہے کیا کس مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کچھ ٹائٹل سے لیکن پھر بھی یہ کس مدے پر آدھاریت ہے جیسا ہے ٹائٹل سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹاپک کیا ڈسکس ہوا ہے اس میں تو اس میں بتایا جا ہے کہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے اور کہاں کہاں کس کس اپورچنیٹی کا کیسے کیسے یوز کرتے ہیں مطلب اپورچنیٹیز کو کیسے کیسے وہ کس طرح یوز کرتے ہیں اپنی اپنے لیے جو بھی پولیٹیشنز ہیں ان کے بارے میں اور اس میں جو سینٹرل اور سٹیٹ یعنی کیندر اور راجے جو بھی راجے سٹیٹس ہوتے ہیں اور جو یہ آپ کا یونین ہے جو فیڈرل یعنی آپ کا جو کیندر ہے کیندر اور راجیوں کے سمبند جو بھی کیندر اور راجے کے جو ریلیشن ہوتے ہیں کیندر اور راجیوں کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں جو سمبند ہوتے ہیں انہی کا ڈیٹیل میں ان ڈیٹیل ڈسکرپشن یعنی ورنن کیا گیا ہے کیندر و راجیوں کا یہ سمبندوں کا ورنن اور پولٹیکس کا کیسا کس طرح اپنے لیے جو اپورٹینٹیز کا یوز کرتے ہیں یہ ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ٹاپک ہے ٹائٹل کیا تھا پولٹیکس آف اپورٹینزم کس نے لکھا ہے آرپین سنگ نے کیا ڈسکشن ہوا ہے اس بک میں یہ بھی بتایا اس کا ویموچن کس نے کیا ہے تو ارث شاستری ایک ایس گرو مورتی ایس گرو مورتی نے ایس گرو مورتی جی نے اس کا کیا کیا ہے ویموچن کیا ہے ایس گرو مورتی ٹھیک ہے یہ ارث شاستری ہیں چلیے نیکس کوشن دیکھئے حالی میں ابھی سمگر سکشا یوجنا کے تحت کس راجے میں سف سے ادھیک پیسہ خرچ کیا گیا ہے سمگر شکشا کو سمگر شکشا یوجنا کو لے کر سمگر نیتی شکشا یوجنا یا سمگر شکشا یوجنا کو لے کر کس راجے پر سف سے ادھیک پیسہ خرچ یا ویہ کیا گیا ہے تو جمہو ایوم کشمیر جمہو اینڈ کشمیر جو اب راجے نہیں ہے کیندر شاست پردیش ہے اور بار بار اس بات کے بارے میں اکثر بتاتی رہتی ہوں یاد دلاتی رہتی ہوں تو جمہو اینڈ کشمیر میں جو بیلڈنگ اب یہ ہے کیا سمگر شکشا یوجنا تو یہ جو بیلڈنگ سے جو بھی انفرسٹرکچر ہے ان کو مضبوط بنانے میں یعنی ان کو اچھا بنانے مضبوط بنانے میں اور جو گرلز ہوسٹل ہیں گرلز ہوسٹل کھولنے میں ہے نا گرلز ہوسٹل بنانے میں یہ جو ہے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہی اسی مطلب انفرسٹرکچر اور گرلز ہوسٹل وغیرہ یہ اسی کیوں لیے ہے یہ سمگر شکشا یوجنا اور اسی کو لے کر سف سے ادھیک جس راجے پر پیسہ خرچ کیا گیا ہے جس راجے کو انہیں بینفٹ لیا ہے وہ ہے جمہو اینڈ کشمیر اور جو بھی گورنر ہوتے ہیں وہ راجیوں کے ہوتے ہیں یہ کیونکہ کیندر شاہست پردیش ہے تو اوپ راجے پال ہوں گے یعنی لیوٹیننٹ گورنر ہوں گے لیوٹیننٹ گورنر کیوں کیونکہ یونین ٹیرٹری ہے تو آپ دیکھیں اس کے جو لیوٹیننٹ گورنر ہے ان کا نام کیا ہے گریش چندر مرمو جمہو اینڈ کشمیر کے گریش چندر مرمو نیکس کوشن دیکھئے حالی میں ابھی مانڈو مہتصب کاشوبارم کہاں کیا گیا ہے مانڈو مہتصب کاشوبارم کہاں کیا گیا ہے مانڈو مہتصب یہ ایک فیسٹیول ہے اور مانڈو مہتصب کاشوبارم کیا گیا ہے کہاں یہ کیا گیا ہے ایم پی میں یہ ایم پی میں بولے تو مدی پردیش کیا سمجھیں آپ کیا سمجھیں ایم پی مطلب مدی پردیش تو مانڈو مہتصب کا شوبارم مدی پردیش میں کیا گیا ہے دیکھئے جی مانڈو نام کا ایک ستھان ہے ایک جگہ ہے مدی پردیش میں کیا مانڈو نام کا اور مانڈو نام کا جو ستھان ہے وہیں پہ یہ مانڈو مہوت سب منائے جاتا ہے اب یہ منائے کیوں جاتا ہے مانڈوıktو کلے اور سورنگ کی کلہ ایبا سمسکرٹی کے پردرشن کے لئے پردرشن کے لئے منائے جاتا ہے کیا مانڈو و مہوت سب ایکچلی کیا ہے سورنگ ہے کلا بنا ہوا اس کے سورنگ بھی یہ محل ہے بقیدہ کلا مطلب بنا ہوا ہے تو جو مانڈو جو جگہ ہے وہاں پہ کیا بنا ہوا ہے ایک مانڈو، کلا اور ملکہ مانڈو کیلا بنا ہوا ہے مانڈو محل تو وہاں پر کیا ہے جو مانڈو کیلے ایوام سورنگ کی کلا ایوام سنسکرطی کے پردرشن کے لئے سمجھ رہے نا کہ مطلب پردرشن کے لئے کس کی مانڈو کیلے کی کلا ایوام سنسکرطی کے پردرشن کے لئے منائے جاتا ہے مانڈو مہتصف کس جگہ مانڈو جگہ ہے اور مانڈو ہی مہتصف کا نام ہے کہاں مدھے پردیش یعنی ایم پی میں اب ایک بار یہ بھی کوشن دیکھنے کو ملا تھا کہ یہ پوچھا گیا تھا کہ مانڈو مہت سب جو منائے جاتا ہے یہ کس وچار پر آدھارت ہے یعنی اس کے پیچھے جو وچار دھارا بیزڈ ہے وہ کیا ہے تو کس وچار پر آدھارت ہے یہ کھوجنے میں کھوجاؤ کھوجنے میں کھوجاؤ ابھی سوچرم کھوجاؤ کیا ہے تو بھئیے کھوجاؤ مطلق کوئی اور بڑھ نہیں ہے کھوجنے میں کھوجاؤ کھوجائیے سنتے سنتے جیسے آپ کو لین ہونا ہے کھونا ہے ویسے ہی اس کی ایک وچار دھارا ہے کیا ہے وچار دھارا کھوجنے میں کھوجاؤ کھوجنے میں کھوجاؤ یہ اس کی وچار دھارا ہے مانڈو مہت سب کی اور یہ ایکزامنر نے دیکھے کتنا گھوما کی کوشن پوچھا تھا تو اسی طریقے سے کوشنز کہاں سے بنتے ہیں گھر انٹائفیر میں پتا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے پلیز دھیان سے سنیں ہر چیز کو پورا سنیں اور اٹلیس نہ بھی سن پائیں تو پلے کر کے اور اس کو لائک کر کے آپ چھوڑ دیں اور اگر جب آپ کو کچھ تو سمجھ میں آئے گا چلتے پھڑتے پورا پورا فل اس کو وچ ہونے دیں اور اس کو لائک شیئر ضرور کریں فل وچ ضرور کریں اور کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگا اور ویڈیو کیسا لگا ضرور بتایا کریں چلی نیکس کوشن لیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں ذرا سا اور ایم پی کے گورنر لال جی ٹنڈن ایم پی کی کیپیٹل بھوپال ایم پی کی چیف منسٹر کملنات ٹھیک ہے تو اتنا تو آپ کو پتائیے چلیے کوشن دیکھیں حالی میں ابھی وکاس افنیش کا ندھن ہوا ہے یہ کون تھے وکاس افنیش کہ نام لے رہی ہوں میں وکاس افنیش ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ کون تھے تو یہ ایک پرتشتھت راجنیتک کارٹونیسٹ تھے نہ کہ صرف کارٹونیسٹ تھے بلکہ راجنیتک کارٹونیسٹ تھے سمجھ رہے نا یعنی کہ جو یہ وکاس افنیش ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے یہ راجنیتی راجنیتی پر آدھارت کارٹون بناتے تھے اسی لیے یہ کیا راجنیتی راجنیتک کارٹونیسٹ تھے یا کیونکہ یہ راجنیتی پر آدھارت ہی کارٹون بناتے تھے اور ان کا نام بہت فیمس ہے بہت فیمس ہے اور یہ بہت پرتشتھت راجنیتک کارٹونیسٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پولٹیکس پر بیز کارٹون بناتے تھے اور یہ جو بالا صاحب تھاکرے تھے نا بابا تھاکرے بالا صاحب تھاکرے جی جو تھے جن کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ان سے یہ کافی پریریت تھے امپریس تھے اور انہوں نے بہت سارے راجنیتی پر آدھارت کارٹون بنائے ہیں کہ انہوں نے ویکاس اونیش اور ان کی ابھی ڈیتھ ہو گئی نیکس کوشن دیکھ لے ہیں آپ لوگ حالی میں ابھی کبیتاؤں کی راشتری سنگوشتی کا آیوجن کہاں ہوا ہے کبیتاؤں کی راشتری سنگوشتی کا آیوجن کہاں ہوا ہے یا کبیتاؤں کی راشتری سنگوشتی کا آیوجن کہاں شروع ہوا ہے تو ابھی نئی دلی میں کہاں نئی دلی میں دیکھئے جی All India Radio AIR All India Radio نے جو سمویدھان میں 22 بھاشائیں ہیں کتنی بھاشائیں ہیں ہمارے سمویدھان میں 22 بھاشائیں ان 22 بھاشاؤں پر آدھاریت کبیتاؤں کی سنگوشتی کا آیوجن کیا ہے یہ راشتری سنگوشتی ہے راشتری کبیتاؤں سنگوشتی کا آیوجن کیا ہے کس نے All India Radio نے 22 بھاشاؤں پر آدھاریت ہے کیونکہ سمویدھان میں 22 بھاشائیں ہیں اور جو 22 بھاشاؤں ہیں سمویدھان میں انہی 22 بھاشاؤں کے کبیوں نے اپنی اپنی کبیتاؤں کا پردرشن کیا ہے سمجھ رہے نا سمجھ لیجے ایک بار اور All India Radio نے اس راشتری کبیتاؤں سنگوشتی کا آیوجن کیا ہے اور جو سمویدھان میں 22 بھاشائیں ہیں ان 22 بھاشاؤں کے جو کبی ہیں انہوں نے اپنی اپنی کبیتاؤں کا پردرشن کیا ہے اس راشتری کبیتاؤں سنگوشتی راشتری کبیتاؤں سنگوشتی میں جس کا شبارم کا ہوا ہے نئے دلی میں اور جو پرسار بھارتی کے ادھیاکش ہیں کون ہے پرسار بھارتی کے ادھیاکش جو پرسار بھارتی کے ادھیاکش ہیں اے سورے پرکاش اے سورے پرکاش اے سورے پرکاش ہیں پرسار بھارتی کے ادھیاکش انہوں نے اس کا ادھگھاٹن کیا ہے کس کا ادھگھاٹن کیا ہے راشتری کبیتاؤں سنگوشتی کا جو AIR نے اورگنائز کی ہے اور نئی دلی میں اس کا شبارم ہوا ہے یاد ہو گیا نا بہت اچھے سے ایک ایک چیز کو اتنی بار اتنی طریقے سے بتاتی ہوں میں اتنی طرح سے دور آکے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے چلی نیکس کورشن کورشن دیکھیں نیکس کورشن ہے حالی میں کس دیش کے لیکھک کس دیش کے لیکھک دچین کا ندھن ہوا ہے ابھی کس دیش کے لیکھک دچین کا ابھی ندھن ہوا ہے کس دیش کے رائٹر دچین کا ابھی ندھن یعنی ڈیتھ ہوئی ہے تو چائنہ کے یہ بڑے فیمس پرتشتت رائٹر تھے کیا نام ان کا دچین دچین جو تھے چائنہ کے بہت پرتشتت لیکھکتے ان کا ابھی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور انہوں نے کلرز آف دی ماؤنٹین کی رائٹر ہیں کس کے کلرز آف دی ماؤنٹین کلرز آف دی ماؤنٹین کی رائٹر ہیں دچین اور ان کی ابھی ڈیتھ ہو گئی ہے جن کے بارے میں بتایا تھا وکاس اونیش جن کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے ان کے بارے میں یہ اور بتا دوں انہوں نے the times of india میں بھی کام کیا ہے times of india معاف کی جدہ کہہ رہی ہوں times of india میں بھی کام کیا ہے کس نے وکاس اونیش جن کے بارے میں ابھی اس سے پہلے کوششن لیا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ دچین تھے چائنہ کے رائٹر جو کلرس اوپ دی ماؤنٹین انہوں نے لکھا تھا چلیے نیکس کوشن دیکھئے کس دیش نے حالی میں کس دیش نے اپنا سب سے بڑا کس دیش نے اپنا سب سے بڑا واہک روکٹ the long march 5 launch کیا ہے کس دیش نے اپنا سب سے بڑا واہک روکٹ long march 5 launch کیا ہے کوشن دبارہ پھر سن لیجے کس دیش نے اپنا سب سے بڑا واہک یا کس دیش نے سب سے بڑا روکٹ واہک long march 5 launch کیا ہے تو ابھی چائنہ نے launch کیا ہے اپنا واہک rocket long march 5 کیا چائنہ نے اپنا واہک rocket long march 5 launch کیا ہے اچھا اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے کیا cz5 اگر آپ کو cz5 کے نام سے کوشن آجا ایکزائم میں تو کنفیوز نہیں ہونا ہے cz5 long march 5 واہک rocket long march 5 کا نام ہے کس کا واہک rocket long march 5 کا ہی نام ہے cz5 اور یہ چائنہ نے اپنا launch کیا ہے اور چائنہ کی capital کیا ہے بیجنگ چائنہ کی currency کیا ہے رین مینوی اور چائنہ کے پریسیڈنٹ کون ہے شری جیمپنگ ڈی جیمپنگ بھی کہتا ہے ان کو ٹھیک ہے چلیے تو next question ہاں جی question دیکھئے حالی میں ابھی بھوونیشور express کا ادھگھاٹن کس نے کیا ہے حالی میں ابھی بھوونیشور express کا ادھگھاٹن کس نے کیا ہے تو یہ ہمارے present time کے petroleum and natural gas minister یعنی petroleum ایوام پراکرتک gas منتری دھرمیندر پردھان ان کے بارے میں ایک دو دن پہلے بھی بتایا ہے میں نے آپ کو یاد ہونا چاہیے تو انہوں نے ہی ابھی بھوونیشور express کا ادھگھاٹن کیا ہے کچھ یاد آرہا ہے بھوونیشور express بتا رہی ہوں تو بھوونیشور کہاں کی راجدھانی ہے کس کی راجدھانی ہے اکثر اکثر تمہیں بتاتی ہوں نا تو کریکٹ تو یہ جو ہے آپ کو بتایا میں نے جو ہمارے present time petroleum and natural gas minister یعنی پراکرتک gas پراکرتک gas منتری دھرمیندر پردھان انہوں نے اس کا ادھگھاٹن کیا ہے اور بھوونیشور نیو نیو ڈیلی تک یہ ایکسپریس ہے بھوونیشور to نیو ڈیلی تو نیو ڈیلی to بھوونیشور نیو ڈیلی to بھوونیشور بھوونیشور to نیو ڈیلی یہ چلتا رہے گا تو یہ ایکسپریس ہے اب یہ جو train کی بات ہے ایکسپریس کی بات ہے تو present time page ہمارے train منتری نیو ڈیلی سیسلٹی لانچ کی ہے حالی میں ابھی کس پیمنٹ بینک نے نیو سوویدھا شروع کی ہے تو پہلے تو ایک question ہے میرا کہ جو پیمنٹ بینک ہوتے ہیں اور جو نورمل بینک ہوتے ہیں ان میں کیا difference ہے آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا difference ہے نورمل بینک اور پیمنٹ بینک نورمل بینک اور پیمنٹ بینک ان میں یہی difference ہے کہ کوئی بھی نورمل بینک ہے تو چار چھے آٹھ دس جتنا چاہے لاک کا لیندن کر سکتے ہیں چھے لاک چھے لاک آٹھ لاک دس لاک جتنا بھی چاہے لیندن کر سکتے ہیں لیکن پیمنٹ بینک جو ہوتے ہیں یہ limited ہوتے ہیں لاک سے زیادہ کا لیند آپ نہیں کر سکتے آپ سنیے آنسر تو کس پیمنٹ بینک نے ابھی نی ایف ٹی فیسیلٹی لانج کی ہے یعنی سویدہ شروع کی ہے تو ایرٹل پیمنٹ بینک بہت پرانا نام پرانا نہیں زیادہ لیکن نام بہت بار آپ نے سنا ہے میں نے بہت بہت بار بتا ہے ایرٹل پیمنٹ بینک نے ایرٹل فیسیلٹی ایرٹل فرم ہوتی ہے نیشنل الیکٹرونک فنڈ ٹرانسفر تو یہ ایرٹل فیسیلٹی لانج کی ایرٹل پیمنٹ بینک نے ٹھیک ایرٹل فیسیلٹی پیمنٹ بینک نے ایرٹل فیسیلٹی لانج کی ایرٹل پیمنٹ بینک ایرٹل پیمنٹ بینک ہیڈ کار نیو ڈالی میں انو ورطا وشواس اس کے ایم ڈی این سی او ہیں ادھی اکش کون ہے انو ورطا وشواس ایرٹل پیمنٹ بینک اور اسی کا ہیڈ ورطا بتا دی آپ کو نیو ڈالی میں سری نیکس کوشن کوشن دیکھئے حالی میں دی ایف دی ایف ایف ایکس ایف 2020 موبائل ایپ کو کس نے لانج کیا ہے حالی میں ابھی ایف 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 2020 موبائل ایپ کس نے لانج کیا ہے تو ایف 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 2020 یہ کس نے لانج کیا ہے ہمارے پریزن ٹائم کے رکشہ منتری راج نات سنگ نے ministry of defense نے دی ایف 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 2020 یعنی 2020 بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ابھی کس نے اس کو لانج کیا ہے تو پریزن ٹائم کے ہمارے جو رکشہ منتری ہیں راج نات سنگ انہوں نے اس کمار کو ابھی کس کہاں کا پردھان سچیو نکت کیا گیا ہے راجی کمار کو کہاں کا بھی پردھان سچیو نکت کیا گیا ہے تو پشم بنگال کا پشم بنگال کے براڈ کاسٹ ایوام انفارمیشن منسٹری کے یہ پردھان سچیو بنے ہیں راجی کمار اور یہ کول کتا کہ پور سیکیٹری بن گئے ہیں راجی کمار پشم بنگال کے سچ نیوام پردھان کی منترہ لے ٹھیک اچھا تو تھوڑا سا مجھے جلدی ہے پشم بنگال کی گورنر جو ہے جگدیب دھنگڑ ہے اور مکھے منتری ہیں کون چیف منسٹر ہے ممتا مرین جی ممتا بینر جی اور е اپنے اپنی 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 رشیہ نے اپنی 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 میسایل کو لانچ کیا اور یہ ایک انتر کونٹی 눈ٹل میسائل ہے اپنی اپنی مشائل ہے اونگاڈ آئe پر سونک مشائل پرڑالی کو تینات کرنے والا دیش کون ہے رشیا اب دیکھئے یہ جو مشائل ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے اس مشائل کی سپیڈ ہے ساؤنڈ کی جو ساؤنڈ کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس سے بیس گناہ زیادہ ساؤنڈ کی سپیڈ سے بیس گناہ زیادہ ہے یہ میسائل کی سپیڈ جس کو اس نے تینات کیا ہے رشیا یعنی اونگارڈ ہائپرسونک میسائل پرنالی اس میسائل پرنالی کی سوری میسائل کی نہیں اس اونگارڈ میسائل پرنالی یہ جو ہائپرسونک میسائل پرنالی ہے اونگارڈ ہائپرسونک میسائل پرنالی اس پرنالی کی سپیڈ یعنی ساؤنڈ کی ساؤنڈ سے بیس گناہ زیادہ ہے ساؤنڈ کی سپیڈ سے بیس گناہ زیادہ ہے اب اس کو رشیہ نے تینات کیا ہے تو رشیہ کی کیپیٹل کیا ہے رشیہ کی کیپیٹل ہے موسکو کرنسی روبل دمیت ریمت ویدیف پردھان منتری اور بلادی میر پرتین پریسیڈنٹ ہے ڈیو ماس کی جو ہے میسیج ہم دوسرے ویڈیو میں لیں گے اور دو میسیج ایک دو میسیج لگاتار لے لیں گے اچھے اچھے سے آج اس ابھی اس کو دھیان سے سنیے سمجھئے اور اچھے کومنٹ کیجئے وچ لائک شیئر کیجئے ٹیک کیر آف یورسیلف موسیقی